محبت یا آپ کربلا کی طرف پیدل جو جا رہے ہیں تھکاوٹ کے باوجود کس جذبے کے تحت جا رہے ہیں بس محبت کے پاس ہے محبت کے جذبے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی چیز جا رہے ہیں سفر مولا کا کر رہے ہیں کربلا میں جا کے آپ کی کیا خواہش ہوگی پہلی خواہش ہے تو اس کے بہنوں نے سفر کیا ہم ہوئے امینے لے کے کچھ نے کچھ مل جائے گا آخرت کے لئے وہ لینے آئے ہیں بس یہی دعا ہے کوئی پیغام دینا چاہیں گے زائرین کو زائرین کو یہی ہے سبر کا تعمل کریں آرام سے زیارت کر کے پرسہ لے کے سب کوئی آپ نے چلے جائیں گے مل جائے گا پرسہ دینے آئے ہیں باش باشا حسین دے گا کچھ نہ کچھ دے گا سب کوئی دے گا سبر سے یہی ہمارا پیغام ہے مہربانی آپ نے امنا قیمتی وقت دی زائرین امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا تعریف کرائیں گے میرا لکھ میں نام ہے میں سخر سے آیا ہوں پاکستان سے میں پہلی بار آیا ہوں میں نے دیکھا یہاں بہت بڑی خدمت ہے میں پہلی بار آنیا ہوں میں کہہ رہا ہوں جنت بھی خدا ہوں یہاں بے یہ جنت کا واقعہ ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی مومنت دیکھ رہا ہے میں کہہ مولا حسین کو یہاں بے بولائے دیکھے یہ جنت ہے جنت کا döکرا ہے ماحسین کو پورسہ دینے جا رہے ہیں ہمیں ہم ابھی سارے زائر جا رہے ہیں مولا حسین کا پرسا دینے کے لیے مولا حسین کا چلہ میں ہم چلہ مائل بین وہاں کریں گے شکریہ آپ نے کیا دیکھا سفر میں ہم نے سفر میں ایسا دیکھا کہ دنیا میں ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا امام حسین کے علاوہ بس ایسے جنت کی نظارہ آ رہا ہے ہم پاکستان سے آئے ہیں ہم پاکستان سندھ سے آئے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگا کہ بس خدا کی خدایی ہے یہاں پر السلام علیکم یا علی مدد ہم آئے مولا حسین کا چہلم کرنے بہت ہمارے کو جنت کی ٹکری دیکھنے میں آ رہی ہے یہ جنت کی ٹکری ہے مولا ہر کسی کو مولای کو نصیب کرے انشاءاللہ ہماری دعائے مولا ہر کس آئے گا اس جنت کی ٹکری گھم کے چلا جائے گا آپ کچھ بولنا چاہیں گے امام حسین علیہ السلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام ایک انسانیت کے لیے رائے حدایت تھے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون جوش مارے گا جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون میں جوش ہاتا جائے گا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا خون جوش کا صدقہ ہے کہ لوگ اتنا دیکھیں کہاں سے لوگ دنیا پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں اور لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت دکھا رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہی ہے جو لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے چھوٹا بچے سے لے کر اور بزرگوں تک عورتیں مرد ہر عمر کا بچہ آپ کو یہاں نظر آئے گا اور جذب سے نظر آئے گا اور پیدل چلتا ہوا نظر آئے گا اور یہ امام حسین علیہ السلام کا جذبہ ہے اور یہی اسلام جو زندہ ہے امام حسین علیہ السلام تھی خون کی وجہ سے زندہ ہے اور یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ اتنا جذبہ ہے لوگوں کے پاس کہ ہر عمر کا بچہ پیدل چل رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے مشہی میں کیا دیکھا ہم نے بہت اچھا منظر دیکھا ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پیدل چل رہا ہے اور بوڑا بھی جائے تقریباً نوے سال کی عمر میں ہم نے دیکھیا ہے کہ بزرگ بھی ہیں وہ بڑے جذبے سے چل رہے ہیں ہم جو لوگ ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امام حسین کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم بہت مشکور ہیں ہم وہاں جو پاکستان میں دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کی زیارت کروائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی اور ہر ایک جو مومن ہے جس کی دلی خویش ہے کہ ہم آقا کی زیارت کریں ان کو بھی اگلے سال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین اسلام علیکم میرا نام محمد محسن رضا ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہوں اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور یہ اس سے بہت سی چیزوں کا درس ملتا ہے اور تمام دنیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں اور وہ تمام دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعہ وہ آ کے اپنی نکامی دیکھیں انہوں نے جتنی کوششیں کی کہ اس واق کو روکنے کے لیے اس مشیق کو روکنے کے لیے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں نکام ہو چکے ہیں یہ وہ سرزمین عراق ہے جہاں شروع سے لے کے ابھی تک یہ حالت جنگ میں ہے اس کے بعد وجود بھی عراقیوں کا یہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح ان کی مومنین جو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ہر طبقے کا لوگ ہے یہاں کوئی شیعہ نہیں ہیں سنی بھی ہیں اہلِ بہاب بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں دیو بند بھی ہیں ہندو مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں کرسچن بھی ہیں یہودی میں پوری دنیا سے یہاں لوگ تشریف لا رہے ہیں اور جذبہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں بائی ووک اور یہ نکامی ہے پوری دنیا کی یہ نکامی ہے جو تک نے اس کو نکام کرنا چاہتی تھی وہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ کس طرح نکام ہوئے ہیں ہم لوگ امروہ سے ہیں انڈیا سے ہیں اور کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی ایک ایسا سفر ہے آنکھ خیموں میں لگنے لگی ہے اور مسند کے جلنے کا ڈر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی ایک ایسا سفر ہے ہائے اسغر کی تشنا دہانے ہائے اسغر کی تشنا دہانے رن کو کہتا گیا پانی پانے تیر سے پیاس اپنی پجا کر تیر سے پیاس اپنی پجا کر ساری دنیا سے وہ بے خبر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی ایک ایسا سفر ہے آج سن لے یہ سارا زمانہ آج سن لے یہ سارا زمانہ ایک مظلوم کا ہے فسانہ رن میں چھوٹے بڑے ہیں بہتر لٹ گیا آج سب گھر کا گھر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی یہ کیسا سفر ہے ظالموں کی ستائی ہوں لوگوں سر شہیدوں کے لائی ہوں لوگوں میرے ماں جائے کاثر وہی ہے میرے ماں جائے کاثر وہی ہے مستقل جس پہ میری نظر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی ایک ایسا سفر ہے پوچھتا ہے جو راستے میں کوئی پوچھتا ہے جو راستے میں کوئی خطبہ پڑھ کر بتاتی ہے زینہ ہم مسافر ہیں راہِ خدا کے ہم مسافر ہیں راہِ خدا کے اپنی منزل ہے نہ کوئی گھر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی یہ کیسا سفر ہے لٹکے ہم کربلا سے چلے ہیں کیا وطن ہے ہمارا نہ پوچھو ہم مسافر ہیں راہِ خدا کے ہم مسافر ہیں راہِ خدا کے ہم مسافر ہیں راہِ خدا کے اپنی منزل ہے نہ کوئی گھر ہے کالے کپڑوں میں سب کافلہ ہے یا الہی یہ کیسا سفر ہے یا الہی